بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لائٹھ ہاؤس آف الیکسنڈریا سسٹراتس ایک یونانی آرکیٹیکٹ اور انجینئر تھا جس نے اسکندریا کا لائٹھ ہاؤس ڈیزائن کیا تھا جو کہ قدیم دنیا کے ساتھ اجائب میں سے ایک عجوبہ ہے یہ امارت ان لوگوں کے لیے بنائی تھی جو سمندر میں سفر کرتے ہیں الیکسنڈریا کا لائٹھ ہاؤس دنیا کے عجوبوں میں سے واحد عجوبہ تھا جو خوبصورتی اور بناوٹ کے ساتھ سمندری مسافروں کی حفاظت کی وجہ سے بھی مشہور تھا اس لائٹھ ہاؤس میں لگائے گئے شیشے سے نکلنے والی روشنی کو پچاس کلومیٹر دور تک دیکھا جا سکتا تھا یہ سکندر آزم کے بنائی ہوئے شہر سکندریا کے حصے فیروس کے جزیرے پر بنایا گیا تھا یہ شہر مصر میں واقع ہے سکندر آزم کی وفات کے بعد اس کے ایک سالار پیٹولمی نے حکومت سنبھال لی اور سکندر آزم کے بنائی ہوئے شہر الیکزنڈریا کو اپنا دار الحکومت بنا لیا اس جزیرے کے ساحلی کنارے پر ایک جزیرہ فیروس تھا اور اس جزیرے کو یہ نام فیرون بادشاہ کے نام پر دیا گیا تھا شہر اور اس جزیرے کے درمیان صرف ایک نہر تھی اور اس شہر میں آنے والے بحری جہازوں کو بڑی دکت کا سامنا ہوتا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیٹولمی نے دو سن نوے قبل از مسیح میں اس لائٹ ہاؤس کو بنوانا شروع کروا دیا مگر اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سیسٹراتس کے دور میں یہ مکمل ہوا صدیوں تک یہ لائٹ ہاؤس دن کے وقت سورج کی روشنی کی مدد سے اور رات کے وقت آگ کی مدد سے سمندری مسافروں کی مدد کرتا رہا روم کے سکھوں پر بھی اس کی تصویر بنائی جاتی تھی جب عرب حکومت نے مصر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے الیکزنڈریا اور اس کے خزانوں کی بہت تعریف کی ان کی تحریروں میں بہت سی جگہوں پر لائٹ ہاؤس کا ذکر ہے مگر عربوں نے اپنا دارالحکومت الیکزنڈریا کی بجائے کاہرہ کو بنا لیا نو سو چھپن عیسوی میں زلزلے کے باعث اس امارت کو کچھ نقصان پہنچا اور پھر تیرہ سو تین اور تیرہ سو تئیس میں آنے والے شدید زلزلوں کے باعث اس امارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چودہ سو اسی عیسوی میں مصر کے سلطان نے لائٹ ہاؤس کی جگہ پہ اپنا قلعہ بنا لیا اور قلعے کی تعمیر کے لیے لائٹ ہاؤس کے پتھر اور تمام سنگے مرمر استعمال کر لیے ناظرین اور یوں قدیم دنیا کے تباہ ہونے والے اجائب میں سے ایک عجوبہ لائٹ ہاؤس بھی تباہ ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا I hope you will like, subscribe, share and comment below Thanks for watching